اسلام علیکم ویورز ہمارے ٹاپک بہت ہی اہم ہے خواتین میں بانچ پن کی علامات وجوہات اور اس کا علاج آج کل کا فیمیلز کا یہ ہوت ٹاپک ہے آج کل زیادہ تر فیمیلز انفرٹیلیٹی کی شکایت کرتی ہیں یا ان کو بانچ پن کا جو ہے پرابلم ہے تو میڈیا کو اینڈ تک دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیا آپ تک پہنچ سکے فیمیلز کی انفرٹیلیٹی کا میں توڑے ڈیفائن کر دیتی ہیں پہلے آپ کو کہ وہ خواتین جن کی عمر پینتیس سال سے اپر ہے 35 سے اب آب ہے ان کی شادی کو تقریباً ایک سال ہو چکا ہے یا پھر چھے مہینے گزر چکے ہیں لیکن وہ ایک بار بھی پریگنر نہ ہوئی ہوں تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انفرٹیلیٹی کا مسئلہ ہے بانچپن کی کچھ شکایت ہے اس کے علاوہ وہ فیمیلز جن کے مسکیاریجز ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی ہم بانچپن کی شکایت کا بول سکتے ہیں کہ انہیں بانچپن ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں جو بہت اہم چیز ہے نا وہ ایج بھی خواتین کی میٹر کرتی ہے عمر کا بھی بہت زیادہ اس میں ایک ایشیو ہے کہ اگر آپ کی عمر بہت زیادہ ہے تو یقیناً دیکھیں بچے پیدا کرنے ہیں مشکل ہوگی لیکن یہ تو قدرت کا نظام ہے اگر آپ کو قدرت دینا چاہے اولاد تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی لیکن جہاں تک سائنس کی میں بات کروں تو وہ یہی ہے کہ 35 سے جو اوپر خواتین ہوتی ہیں ان میں تھوڑے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو بس آپ اس کے لئے اپنی ڈائیٹ اچھی کریں ریلیکس رہیں اور کوشش کریں کہ اپنا علاج کروائیں اگر آپ کو infertility ہے بھی تاکہ آپ ماں بننے کے قابل ہو سکے age factor ہے physical problems ہو سکتی ہیں کوئی hormonal imbalance ہے اس کے علاوہ failure to ovulate ہے یعنی یہ آپ کے جو انڈے ہیں وہ صحیح طرح نہیں بن پا رہے آپ fail ہیں اپنے انڈے بنانے میں آپ کے انڈے نہیں بن پا رہے کوئی menstrual problem ہے periods کی کوئی شکایت ہے اس کے علاوہ کوئی structure problem آپ کے reproductive system کی tubes میں یا آپ کے ovaries میں یا یوٹرس کوئی کوئی problem ہے کوئی infection وغیرہ ہے یا damage آپ کے یوٹرس یا fallopian tube اس کے علاوہ آپ کا جو ہے آپ کا egg جو ہے وہ mature اور سہی طرح نہیں ہو رہا ایگ مچیوریشن میں problem ہے failure ہے implantation failure ہو سکتی ہے endometriosis ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو PCOS کی شکایت ہے ہم نے imbalance میں hyperprolectinemia ہو سکتا ہے thyroid کا کوئی issue ہو سکتا ہے اس کے علاوہ pain during sex سے heavy long یا پھر painful periods ہو سکتا ہے آپ کو یہ تمام sign-in symptoms infertility یا irregular periods ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی underline cause ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو موٹاپا بہت زیادہ آپ کا وزن بہت بڑھا ہے اور periods میں کوئی چیز ہے کہ آپ کو dark color کا menstrual blood آتا ہو یا پھر pale color کا اس کی وجہ سکتے ہیں کچھ میڈیسن ہیں جو فرٹیلیٹی کے لیے ڈاکٹرز دیتے ہیں کہ clomyfin citrate ہے metformin ہے لیزرا ہے جیسے ہم لیٹروزل کہتے ہیں بروما کرپٹین ہے بروٹین یہ تمام وہ چیزیں ہیں وہ دوائیں ہیں جو آپ موہ کے ذری کھاتے ہیں اور آپ کرتے ہیں عویلیشن کو انڈے بنانے میں مدد کرتی ہے کچھ ہرپس ہیں وہ بھی بتا دوں میں آپ کو وائٹک سے چیسٹ پیری ہے ریڈ کلوور ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ ہرپس کی طرف آپ جا سکتے ہیں تو آپ چیسٹ پیری بغیر لیں تاکہ آپ کی جو ہے انفرٹیلیٹی دور ہو سکے اس کے لائوہ ڈائیٹ کا خیال رکھیں ڈرائی فروٹ لیں والنٹ لیں بادام کھائیں پستا کھائیں تمام چیزیں کھجور کھائیں زیادہ پانی پیئیں اور کچھ ڈائیٹ کو بتا دیں سی فوڈ جو ہیں وہ چیزیں زیادہ کھائیں جو امیگا 3 فیٹی ایسیڈ سے زیادہ بھرپور سیلمن میکرل لیک ٹرورٹ تمام مشلی کھائیں بینز استعمال کریں فروٹ کھائیں روح نٹ کھائیں پھلی کھائیں دالوں کھائیں اور ایکسرا ویرژن آلی آئیل جو اس کا یوز کریں تمام چیزیں کریں تمام چیزیں آپ یوز کریں اور جس کو بھی انفردیلیٹی کی شکایت پیسیویس وغیرہ ہی اس طرح کوئی بھی چیزیں تو آپ اپنا علاج کرو ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کا یہ ہے کہ آپ کو انفردیلیٹی ہے بھی اس ویڈیو کے مطابق تو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک ڈاکٹر سے دسکس کریں کیونکہ آپ کا پور آلٹرا ساؤن کروا کے اور آپ کو ان کی پوری آپ کی پتا ہوتی اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایدھر آپ کو انفردیلیٹی ہے بھی یا نہیں ہے اگر آپ انفردیلیٹی ڈائیگنوز ہو بھی جاتی تو پریشان ہونے بھی ضرورت نہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں